کیوں پر نازل ہوئی ہے رسول کسی کے اہترام میں کھڑے نہیں ہوتے تھے مگر جیسے ہی دیکھا جاتا تھا کہ فاطمہ تشریف نا رہی ہے رسول فاطمہ کے اہترام میں اپنی جگہ سے اٹھ جایا چاہتے تھے مگر میں پوچھنا چاہوں گا کہ انصاف سے بتاؤ قرآن آیا رسول پیٹھے رہے علی آئے رسول پیٹھے رہے آئیت آئی رسول پیٹھے رہے شریعت آئی رسول پیٹھے رہے جبرائیل آئے رسول پیٹھے رہے سردار آئے رسول پیٹھے رہے پڑے 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 ٹینک والے ٹینک پیلنک والے طولت مند آئے رسول پیٹھے رہے شہزادی آئی رسول پڑے ہو گئے یہاں قبلہ حسن زیدی فرمایا کرتے تھے اب ہم کیا کریں اس مکہ وزن اتنا تھا یہ رسالت کے پڑھنے تو زیادہ پڑھنے تھا ایک سلوات پڑے محمد والے محمد ایک اور سلوات پڑے محمد والے محمد والے تو یہ عظمت خود رسول نے اپنے زندگی میں شہزادی کی بتائی ہوئے کیوں نہ بتا دے رسول اللہ نے کوثر بنا کر شہزادی کو رسول کے لئے توفتے میں دیا تھا اور رسول اس کی عظمت کو ان کی عظمت کو ان کی بلندی کو ان کے رفعت کو ان کے مقام کو ان کی منظرت کو ان کی پوزیشن کو ان کی اثمت کو ہر وقت بکھاتے رہے دنیا کے سامنے کہ دیکھو فاطمہ کی اثمت کیا ہے فاطمہ کی بلندی کیا ہے فاطمہ کی لفت کیا ہے اور آیا ہے انمہ اس پاس کی قواہ ہے کہ فاطمہ کی تحارت کیا ہے آیا ہے انمہ کوئی چھوٹی چی آیت نہیں ہے یہ آیت ایک ایسی آیت ہے جس کو حدیث نے اپنے کامن میں جب لے لیا تو حدیثیں کسا بن گئی ہے حدیثیں کسا کیا ہے اس میں صرف ایک آیت ہے یہ انمہ یرید اللہ شروع میں بھی حدیث کے جملے آخر میں بھی حدیث کے جملے اور پیچھ میں پیروہی گئی یہ آیت ہے جسے قرآن میں صورت اہزاد کے تحبیث کے آیت میں اللہ نے بیاد کیا تھا انمہ جب تنبا اب اس آیت کی شانِ نزول میں علماء لکھتے ہیں رسول تھوڑے بیمار زوف محسوس کیا اور جب زوف محسوس کیا ہم اور آپ بھی بیمار ہوتے ہیں یقینا مسئلہ ہے جہاں کی جسم انسان کا بیمار پرکا ہے مگر مجھے انسان سے بتائیے کوئی بی مرد محمد کوئی بھی انسان کوئی بی مرد اگر بیمار ہو جائے تو ھاں جاتا ہے کہاں جاتا ہے وہ مرد اپنی بیماری کی دواپ آنے کے لیے اپر مند انسان ہوتا ہے وہ مرد سیدھا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے 타�bird کے پاس جاتا ہے حکیم کے پاس جاتا ہے اور پیٹر جاتا ہے ڈسپینسوی جاتا ہے کیوں جا رہا ہے دائم مرد کی دواعی مجھے وہاں ملے گی مگر رسول یہ کیا کر رہے ہو یقین ہے آپ کے زمانے میں بھی طبیب تھے حقیم تھے حکمات تھے دوائی رکھنے والے تھے ان کے پاس سلے جاتے ہیں آپ کو دوائے دیتے ہیں مگر رسول آپ کا یہ کام بڑا عقیب ہے آپ کے بدن میں زوف ہے اور آپ پینجی ککھا جا رہے ہیں رسول کہتے ہیں میں کائنات کو یہی تو بتا رہا جاتا ہوں کہ کائنات کے طبیب و حقیم دوائے دیتے ہیں شفا کی قرنٹی نہیں دیتے مگر کرے پاتیما دوائے پا غیر شفا کی قرنٹی نہیں دیتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر پاتیما کے لاجلے کا پھول کسی مکینے بھی مل جاتا ہے تو پاتی شفا کر دیتا ہے سلام پاتیما 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 کے لاجلے کا پھول اگر کربلا کی مٹی میں مل جائے تو مٹی مٹی نہ رہے ساکہ شفا بن جائے اس لیے علماء کو دکھنا پڑا کہ کائنات کی ہر جگہ کی مٹی کھانا حرام کربلا کی مٹی بطور جفر کھانا چائز اور مستقر یہ کس کی عظمت کی تھی یہ خون فاطمہ زہرہ کی عظمت تھی اور حدیث قصہ آپ سنتے رہتے ہیں اور ہر شب جماع حدیث قصہ پڑی جاتی ہے میں کہتا ہوں انسان کو حدیث قصہ کخترس سے پڑھنے بڑھا ہے اور ہو سکے تو نماز زہرین کے بعد سرور تلاوت نمازِ زہرین کے بعد انسان اگر حدیثِ قصہ کی پابندی سے تلاوت کرے تو پروردگار اسے وہ منصف دے گا کہ خود انتان حیرت میں آئے گا کہ میں اس منزل پر پہنچا جاؤں یہ حدیثِ قصہ کی تحصیل ہے اور ایران کا ماحول اب بھی یہ ہے کہ بڑی بڑی دوکانوں میں لوگ جب اپنی دوکان کھولتے ہیں تو سب سے پہلے اگر بکتی جلا کرتا آپ یہ کرتے ہیں کہ دوکان حدیثِ قصہ کی تلاوت ہے یہ وہ عظمت کی حدیث ہے جس میں شہزادی اور اس کے خاندان کے پاک ہونے کی سن پروردگارِ عالم رسول شہزادی کے دروازے پر آئے ہیں اور شہزادی سے کہا کہ میں اپنے قدر میں دوکان حسوس کر رہا ہوں مجھے اپنی چادر دے دی شہزادی نے چادر دے دی اور رسول چادر لے کر بسر پر استراحت کے لیے چلے گا اب شہزادی قدر اس درواز کو بیان کرتی ہیں تھوڑی دیر بعد علی آیا ہے حسن آیا ہے حسین آیا ہے سب نے کہا ہم نانا رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں ہم نانا رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں حسن حسین بھی محسوس کر رہے ہیں یہ رسالت میں خوشبو سب بیوایت کے حدیث سب کے سب پنجیتن پاک چادر کے نیچے آگا ہے المختتر کرتے ہوئے حدیث کے ساتھ کھنتے رہتے ہیں جب سب چادر کے نیچے آگئے ہیں اور یہ وہ حدیث ہے جو آدھی زمین والوں میں پڑی ہے آدھی آسمان والوں میں پڑی ہے سبھی ترجمہ پڑھ کے دیکھیں وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا مَلَائِكَةِ اس کے بعد اللہ نے کہا اے میرے ملائکہ وَيَا سُفْقَةَ لَسْتَوَوَا تِي اور اے میرے آسمان پر پسنے والوں میں کہوں گا آسمان پر جب ملائکہ تھے تو سُفْقَانَ سَمَوَان سے مُرَاب جاتے کہا تو میں نہیں پتا امبیاءِ ماصلق آسمان پر رہا کرتے ہیں اب میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو مقادر کر کے کہہ دیا کہ آجاؤ میری طرف یا ملائکہی یا سُفْقَانَ سَمَوَان کیا تھا ایک سوال سوچھتا جبرین وَمَن تَحْتَ الْكِسَاءِ فرمتگار چادر میں کون ہے چادر میں کون ہے زیرِ قیتہ کون ہے اور اللہ نے کیا کہا یا ملائکہی یا سُفْقَانَ سَمَوَانِ چِبرین ہی نہیں سنیں سارے کے سارے ملائکہ آ جائیں اور ملائکہ ہم انسانوں کی طرح کبھی 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 نہیں ہوتے جو سجدے میں ہیں کئی سالوں سے وہ سجدے میں تھا جو رکو میں ہے وہ رکو میں تھا جو قیام میں ہے وہ قیام میں تھا اللہ نے یہ کہہ کر سجدے والے کو کہا کہ سجدہ چھوڑ میری طرح کو توجہ ہو جا عبادتوں کو چھوڑو یا سُفْقَانَ سَمَوَانِ اور سارے آسمان پر پسلے والوں آ جاؤں میں بتانے چاہ رہا ہوں یہ قوم ہے انہی محبت اس دماؤں مبنیاں والا عظم مسحیاں والا خبرہ موئیاں والا شمس موزیاں والا فلکن یدونوں والا بہرن ججری والا فلکن جسری اللہ کی محبت ہے اللہ کی محبت ہے میں نے آسمان کو بنایا تو ان کے سرکے میں زمین کو بچھایا تو ان کے سرکے میں چورس کو جگایا تو ان کے سرکے میں روشے بچے تو ان کے سرکے میں رہیہ بہائے ان کے سرکے میں ہوائے چلائی ان کے سرکے میں یہ پوچھلیا چادر کے نیچے کون ہے ان پاتمہ تو وہاں پر پہ وہاں پر پہ سرواز کر دے محمد وارد پاتمہ ہے پاتمہ کے شوہد پاتمہ کے بیٹے ہیں پاتمہ کے بابا یہ دو سوال انسان کے ذہن میں آئے ہیں پہلہ طوال کہ جبریل نے پوچھا تھی پوچھا تھی اب اس سوال کے جواب میں علماء نے تقریباً ایک سو چالیس وجوہات لکھی کہ جبریل کو پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑی کیونکہ جبریل کا تو دیکھا دکھایا گھر تھا پاتمہ کو دیکھتے تھے حسنین کو دیکھتے تھے علی کو دیکھتے تھے نبی کو دیکھتے تھے وہی داتے تھے رسول کے پاس جل فکار سے میں علی کو آئے چکی چلا میں زہرت ہی آئے پھولا جلا میں حسین کا آئے ارے جبریل تم اس گھر کے آتے جاتے ہو تم کیوں پوچھ رہے ہو تو شاید جبریل جواب سے اس کی پہلی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ اب یہ پانچوں نور جب اکھٹا ہوا ہے اس کی روشنی آتما